بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو لیکچر کے حوالے سے میں محمد زیادہ رسول اللہ ورچہ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے بیٹا جی خط لکھنے کا طریقہ کار خط کیسے لکھا جاتا ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے بھی آپ کو سارا طریقہ کار سمجھایا بھی تھا اور بقاعدہ جو ہے وہ بورڈ پہ لکھ کے بھی دکھایا تھا تو آپ نے اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے آپ نے خط جو ہے وہ لکھنا ہے آج میں ایک خط پڑھ دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ نے خط میں جو حوالہ جات ہیں وہ آپ نے لازمی لکھنے ہیں ایک تو اگر نہ آپ کو سمجھ لگے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں چھوٹی بہن کو یا بھائی کو یہ بڑا اہم خط ہے جو پیپر میں بار بار آتا رہتا ہے کہ بھائی کو یا چھوٹی بہن کو مطلب کہ کسی کے نام دوست کو بزمِ عدب یا ہم نسابی سرگرمیاں میں حصہ لینے کی تلقین کرنی جیسے کہ طریقہ کار آپ کو بتایا ہے امتحانی مرکز لکھیں گے تاریخ لکھیں گے درمیان میں جس کو آپ لکھ رہے ہیں پیارے بھائی یا پیارے بہن السلام علیکم کہنے کے بعد خط آپ شروع کریں گے جیسے کہ لکھا ہوا ہے میں پڑھ دیتا ہوں کہ آپ کا خیریت نامہ ملا یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ بخیریت ہیں یعنی خیرو آفیت سے ہیں اور آپ کے مہانہ ٹیسک کا نتیجہ جو ہے وہ بھی شاندار آیا ہے اچھا مزہ مین میں بھی اچھے سارے مزہ مین میں بھی اچھے نمبر ہیں جن میں پچھلے ماں کم آئے تھے آپ کے نتیجے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ان کتاہیوں کو یا ان کمیوں کو دور کر لیا ہے جن مزہ مین کی وجہ سے آپ کا سابقہ نتیجہ اچھا نہیں تھا آپ نے ان پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی اس پر میں آپ کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں پیارے بھائی یا پیاری بہن مجھے آپ کی اس کامیابی پر بے حد مسررت ہے مگر تشویش خوف ڈر اس بات کیا ہے کہ آپ ہمیشہ نسابی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی ہیں جبکہ نسابی سرگرمیوں سے ہم نسابی سرگرمیوں سے دور رہتی ہیں کھیل کود وغیرہ میں یعنی نساب کے ساتھ دوسری سرگرمیاں بھی ہونی چاہیں ایک طرح سے یہ مفید بھی ہے لیکن مسلسل ہم نسابی سرگرمیوں کو نظر انداز کرتے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ہم نسابی سرگرمیوں میں شرکت ضروری ہے کیونکہ ایک کام مسلسل کرنے سے انسان اختاہر کا شکار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس سے کام اس کام سے بدل ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کرتے ہیں آپ پڑھائی کے علاوہ اور کسی بھی گیا نسابی سرگرمیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور صرف پڑھائی میں مگر رہتے ہیں تو آپ کو ہم نسابی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی لینی چاہیے جیسا کہ آپ کے کالج میں اگر تقریری مقابلہ ہے تو اس میں آپ حصہ لیں مضمون نویسی کا مقابلہ ہے تلاوت کا ہے ناد کا ہے یا عدبی مقابلے ہوتے رہتے ہیں تو اس میں آپ کو شرکت کرنی چاہیے اس سے نہ صرف آپ کے ذہن کو سکون ملے گا بلکہ آپ کی شخصیت بھی میں بھی خوشگوار تبدیلی آئے گی اس سے انسان کو خیالات کے اظہار کا موقع بھی ملتا ہے اور انسان میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کے سامنے اپنا مدعہ یعنی اپنا مقصد اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کا سلیکہ بھی آتا ہے اس طرح ایک حد تک ان سرگرمیوں میں شرکت کرتے رہنا چاہیے تو پیاری بہن بڑا بائی ہونے کے ناتے میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھرپور رہنمائی کروں اور مجھے امید ہے کہ آپ میری نصیت پر ضرور توجہ فرمائیں گے اب بجان اور امید جان کی طرف سے آپ کے لئے دھیڑوں دعائیں اور پیار وسلام لکھیں گے آپ کا بائی ہے اور علی پیج جی تو اس طرح آپ نے اس خط کو لکھنا ہے اپنا خیار رکھئے گا بیٹا جی اگلے لیکچے تک کے لئے اللہ حافظ